لیکن سن لو کما تدین و تدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا کسی کی بہن کو پارک میں لے جانے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا کسی کی بہن کو دھکا دینے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا کسی کی بیوی سے فون پر شہوانی گفتگو کرنے سے پہلے اپنی بیوی کی عورو کو یاد کر لینا کیونکہ یہ جملے میرے رسول کے ہے کماں تدین و تدان تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا دوسرے کی بہن پر قساب افیار کرنے والے تیری بہن بھی کبھی محفوظ نہ رہے گی یہ گفتگو جس وقت میں نے کرناٹا کے بہت بڑے شہر میں سنی دعوت اسلامی کے اشتماع میں کی اور کر کے جب میں بیٹھا ایک نوجوان روتے میرے پاس آیا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ نے وہ جو کہا نا تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ ویسا ہی میں کہتا ہوں تم سچ کہتے ہو موڈرن لڑکا تھا میں نے کہا میں نے تو پوری تقریری سچی کی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو کہا کہ بھائی صاحب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا ہوا تھا اور ایک لوج میں جو ہمارے ہی شہر کی لوج ہے جو پارک کے فلاں پارک کے قریب اس شہر کا نام اس لے نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں کیونکہ تقریریں ہندوستان بر میں جاتی ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو میں شہر کا نام اور پورا ایڈریس آپ کو دے سکتا ہوں لیکن مائک پر نہیں پارک کے قریب لوج تھی دوستوں نے مشورہ کیا چلو لوج میں چلتے ہیں فلاں لوج کے اندر آرام کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ملتی ہیں جب وہاں پہنچے تو مینیجر سے کہا کہ کتنے وقت میں تم لڑکیاں فراہم کر سکتے ہو بڑی ماظرت کے ساتھ علماء سے ماظرت چاہتا ہوں نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا یہاں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا چپ رہوں تو رہاں نہیں جاتا دل کے جذبات کہتے ہیں کہ ساری باتیں کھول کے رکھ دی جائے اے میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سنو اس جوان کے جو داستان بیان کی کہ جب ہم لوج کے مینیجر کے پاس پہنچے اور کہاں جتنی جلدی ہو سکے کتنے تائم میں لڑکیاں مگا سکتے ہیں اس نے کہاں پہلے فوٹو دیکھ کر پسند کر لو پھر جتنی جلدی میں کہو گے لا دیں گے کیونکہ آج پکنک کا مطلب شراب اور لڑکیوں کے علاوہ رہ کیا گیا جہان نوجوان لڑکیاں پہنچے بالخصوص قوم مسلم کے جوان اس لیے کہ سلیبی جنگوں کے بعد انگریزوں نے یہ تائم کیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا اب اگر مسلمانوں سے لڑنا ہے ان کو شراب اور شباب میں دبا دو یہ قوم کبھی ہوش کے ناخن نہیں لے سکے گی دبا دیا انہوں نے تمہیں شراب اور شباب میں اس نوج کے مینیجر نے کہا پہلے فوٹو دیکھ کر پسند کر لو پھر جتنی جلدی ہو سکے گی لڑکیاں فراہم کر دی جائے گی وہ کہتا ہے کہ جب مینیجر نے جو ہے وہ ٹیبل پر تصویروں کو پھیلانا شروع کیا ایک تصویر کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی میں نے کہا وہ کیا تھا کہا کہ ان تصویروں میں میری اپنی بہن کی تصویر بھی تھی اے میری قوم کے جوانوں آج بچیوں کی عابروں لٹ رہی ہیں مسلم بچیوں کے عزت بکریوں سے زیادہ سستی کر دی گئی ہے مشرقین کا تو پلان ہے تنظیم کا اس تنظیم کا نام بھی کیا لوں کہ مسلم بچیوں کے پیٹ میں غیر مسلم لڑکوں کے حرام بچے پلنے چاہیے بازابتہ طور پر وہ اپنی قوم کے لڑکوں کو اسکول اور کولیجس میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری بیٹیوں کے پیٹ میں ان کے بچے پلیں اور آج مسلم باپ اتنا بے غیرت ہو چکا ہے بیٹی بے پردہ جائے دپٹے کو مفلر بنا لے باپ کو کوئی فکر نہیں بیٹی کی ڈگری سے مطلب ہے لانت ایسی ڈگری پر جو عزت کو فرابت کرنے کے بعد ملتی ہوئے سنو ہماری بیٹیوں کو ہم کسی ایسی لارتی ڈگری دلانے کے عادی نہیں ہماری بیٹی کو کنیز فاطمہ کی ڈگری مل جائے اتنا کافی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹیوں کو کولیج نہ بھیجو ضرور بھیجو ان کو ڈگری ضرور دلواؤ ہم منع نہیں کرتے لیکن گہرت فاطمہ کے ساتھ بھیجو اور گہرت فاطمہ کیا ہے سیچے تاو فاطمہ